بجلی کی قیمت میں ساڑھ سات روپے اضافے کی حکومتی درخواست پر سمات مکمل چیئرمن نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی نیپٹا نے بجلی کی بنیادی قیمت میں ساڑھ سات روپے فی یونٹ تک اضافے کی حکومتی درخواست پر سمات کی یہ سلسلے میں پاور ڈوئیر نے نیپٹا کو بریفنگ دی نیپٹا حکام نے کہا کہ تیئر ایف میں اضافے کی بڑی وجہ اور روپے کی قدر میں کمی اور کپیسٹی پیمنٹس ہیں کیسل سلیپ کے لیے کتنا اضافہ کرنا حکومت کا کام ہے یہ سیاسی اور انتظامی فیصلہ ہے جو حکومت نے کرنا ہے میمبر نیپٹا رفیق شیف نے سوال کیا کہ وہ کون سا قانون ہے جو حکومت کو سبسرڈی دینے کا تعین کرتا ہے کیسل سلیپ کو کتنی سبسرڈی دینی ہے حکومت کو یہ اختیار کون سا قانون دیتا ہے میمبر نیپٹا کے سوال پر پاور ڈوئیر نے حکام نے بتایا کہ حکومت بچھلی سارفین کو 158 ارب روپے کی سبسرڈی دے گی 200 یونٹ تک کے سارفین کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر چیئرمن نیپٹا نے کہا کہ پروٹیکٹڈ کو سبسرڈی دینے سے دیگر سارفین پر بوجھ پڑ رہا ہے آرمی چیف سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کی ملاقات اہم امور پر تبات لا خیال پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبات لا خیال کیا گیا ملاقات میں خطے کے صورتحال اور دفاعی تاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ملاقات میں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی خواہشات کا آدھا کیا ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا ہے کہ امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل ایرک نے داشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراحہ آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے خطے میں امن و ایس تحقام کے لئے پاکستان کے مسلسل کوششوں کی بھی تعریف کی ہے وکیل قتل کیس سپریم کورٹ کا 9 آگستہ تک چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم فوئیٹا میں وکیل عبدالرہ ساکشور کے قتل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی نام صدقی کے خلاف اپیل پر سمات سپریم کورٹ میں ہوئی جس میں عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو 9 آگستہ تک گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے اپیل پر آئندہ سمات 9 آگستہ تک ملتوی کر دی دورانے سمات بلوچستان حکومت کے وکیل نے عدالت سے استعداد کی ایک عمد سمات چیرمن پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں جسٹس یاہی آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ ہم صلحال اس نوائیت کا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے جسٹس مسارد حلالی نے ریمارکس دیئے کہ دوخاس گزار نے تو ایف آئی آر کے مندرجات کو چیلنج کر رکھا ہے دوخاس گزار کے وکیل عطیف خوصہ نے کہا کہ جے آئی ٹی متناسہ ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے قبر ازی آئی ٹی بلوچستان نے وکیل عبدالرساک شہر قتل کیس کی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی جس میں بتایا گیا کہ ایف آئی آر کے مطابق مقتول کو چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل چھے کی درخواستے لے کی وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی تھی سائفر آڈیو لیگ تحقیقات شاہ محمود اور اسرد عمر ایف آئی اے میں پیش ایف آئی اے میں سائفر آرڈیو لیگ تحقیقات میں تحریک انصاف کے وارف جنمن شاہ محمود قریشی اور سابق سیکیٹری جنرل اسرد عمر جوائن انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے دونوں نے انکوائری ٹیم کو اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا پیشی کے بعد شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو گھنٹے تحقیقات ہوئیں میں نے سوالات کے جوابات دیئے چئرمن پی ٹی آئی کو بھی بلایا کہا کہ ہل وہ پیش ہوں گے انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے ذمہ دار لوگوں نے مختلف بیانات دیئے سیول و ملیٹری لیڈرشپ نے اتفاق کیا سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کے دو اشلاس بلائے گئے ایک سابق وزر آسم دوسرا شہباز صلیف کی زیرے صدارت ہوا دونوں میں سائفر کی تحقیق حقیقت کو مانا گیا واضح رہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے سامباد زون رانا جوپاد کی سربراہی میں آٹھ رکنی جوائنٹ انکوائری ٹیم ایف آئی اے ہیڈکوارٹر میں سائفر کیس کی تحقیقات کر رہی ہے